میں ہمارے اس پروگرام کے سارے ناظرین کو یہ اپیل کرتا ہوں خاص طور سے وہ تمام لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس پرابلم کے سلیوشن کا حصہ بنیں اور صرف باتوں سے کام نہیں بننے والا ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جان کو بچایا تو ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیا لیکن کیا ہم گیرڈ اپ ہے جان کو بچانے میں کیا ہمارے پاس کوئی ٹریننگ ہے تو یہ جو فرسٹ ایٹ ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی یہ فرسٹ ایٹ ٹریننگ ہمیں حاصل کرنی چی بلکہ میں انکاریج کروں گا سارے ایسے سوشل سروس اورگنیزیشنز کمیونٹی سنٹرز اسلامک سنٹرز مساجد بھی کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی اورگنیز کریں کہ کیسے ایک جان بچا سکتے ہیں اور روڈ سیفٹی کا تعلق انسانی زندگی سے ہے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے سجیشنز پاس آن کریں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان سے ہمارا ہندی کمیونکیشن ہونا چاہیے کوئی چیز میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ نو پارکنگ لگائے گئے یہ کوئی ریکوائر نہیں ہے اپنے سجیشنز کو پاس آن کریں لیکن ان رولز کو توڑے نہ اور کوئی اس میں بہادری نہیں ہے کہ فاس پیٹ جا رہی ہے اور اس میں کوئی ہاتھ دکھا کر کے چلے جائے اور بولے کہ میں تو کروس کر لیا تو یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے کیونکہ ہماری جان بھی امانت ہے لوگ بولتے ہیں میری جان ہے وہ میری جان میری نہیں ہے وہ میری جان بھی اللہ کی دیوی کا امانت ہے قیامت کے دن ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے کہ اس جان کے تعلق سے اس جسم کے تعلق سے جسم کے پارٹس کے تعلق سے ہم نے اس کا کیا خیال رکھا تھا اسی طرح کسی اور کے جان کے تعلق سے بھی ہمیں سنبھالنا ہے پورا اعتیاد برتنا ہے دنیا میں ہو سکتا ہے کہ انسان بچ جائے گا دنیا میں ہو سکتا ہے وہ کچھ کرپشن کر کے اپنی رسپانسبلٹی سے بچ جائے گا یا ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کوئی اسے دیکھے گا نہیں اگر کیمرہ وغیرہ نہیں لگا ہو جو کئی بار نہیں لگا ہوتا ہے لیکن اللہ کے پاس ہر چیز کا پورا کے پورا ریکارڈ ہے اس ریکارڈ سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے اسے اپنے کیے ہوئے کا ریزلٹ ملے گا ہی ملے گا کیا اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں ملے گا کیا بروں کو برائی کی سزا نہیں ملے گی تو ہم یہ بات کو یاد رکھیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ فائنز اینڈ پینائلٹیز نہیں جس دن اللہ تعالی کے پاس سے سیٹنگ کر کے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا جس دن ہمیں پورا پورا بدلہ ملے گا اپنے کام کا اچھا کیے تو اچھا ملے گا اور برا کیے تو اس کی سزا سے بچنے ہی سکتے